بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں کیونکہ لاہور میں رہتا ہوں اور پچھلے ایک مہینے سے لاہور میں جو ائر کوالٹی انڈیکس کنٹرول ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ آپ یقین کریں کہ نہ میں واق کر سکتا ہوں آنکھوں میں جرن ہوتی ہے سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے اور یہ یہاں پہل دفعہ نہیں ہوا یہ ہر سال ان دنوں میں آتا ہے تو لہٰذا میں نے اس کے لیے ڈیٹا جب سرچ کیا تو پتہ لگا کہ ایٹی تھاؤزنڈ ڈیفرنٹ ٹاکسین ہیں جن کو زینو بارٹی کہتے ہیں ہمارے ہر طرف موجود ہیں ہمارے ہاں یہ پولوشن ہے یہ چمنیوں کا دعا ہے بٹے ہیں کرخانے ہیں ابھی یہ بیڑی گھر لگا دی ہے انہوں نے گویلے سے جلنے والے اس کا پرابلم ہے یہ اور دوسرا اس سے زیادہ ضروری جو ہے جو پلاسٹک کسٹو میٹا آ رہے ہیں بائیسی فینول اے پی سی بی ہیوی میٹرز ہیں جیسے سمندری اس میں ساری مرکری آ رہی ہے لیڈ آ رہا ہے اور تمام پلاسٹک کے جتنے اسٹرومنٹ ہیں میں پہلے بھی ایک لیکچر میں بتا چکا ہوں کہ ان سے جان چھوڑا رہے ہیں یہ بہت ٹاکسک ہیں ان کے اوپر جتنے بھی ریزلٹ آئے ہیں وہ ابھی بہت ہی ٹاکسک ہیں اس کے بعد دوسرا ظلم یہ کیا ہے جس کے ایک چیز ہے بائیو سالڈ یہ جو سیوریچ کا پانی ہے اس کو انہوں نے ٹریٹمنٹ شروع کر دیا سب کچھ کرنے کے باوجود ساٹھ ہزار ٹاکسک ہیں پھر بھی رہ جاتے ہیں اس کے اندر وہ کرتے کیا ہیں اس سے وہ انیمل فیڈ بناتے ہیں جانوروں کا اور اس کے بعد فٹلائزر میں یوز کر رہے ہیں پانی کو بھی یوز کرتے ہیں سبزیوں میں اور فٹلائزر کو یوز کرتے ہیں اسی لیے اس کا اور تو میں کچھ نہیں کر سکتا ہم اس کو صرف کم کر سکتے ہیں اس لیے میں نے لیکچر نمبر تھرٹی فور میں بتایا تھا کہ سبزیاں پھل جو چیز بھی آپ باہر سے لے کے آئیں آپ ان میں ایک دفعہ ایک طریقہ سن لیں لیکچر سن لیں ابھی باقی رہ گیا کہ یہ سانس کے ذریعے آ رہے ہیں کھانے کے ذریعے آ رہے ہیں یہ سب باڈی ہمارا اس کو ڈی ٹیکس فائی کرتا ہے باڈی میں خاص کا لیور ہے اس کے لیے پھر انڈوجینیس انٹی کسٹنٹ آپ کے زیادہ چاہیئے آپ کے باڈی کے امیون سسٹم بڑھائیں اور یہ ٹاکسن جہا کے ہمارے سیل کے مائٹا کونڈریہ جو کہ پاور روز ہے اس کو ڈیمیج کر رہے ہیں جب پاور روز ختم ہو جائے تو سیل کو نرجی نہیں ملتی سیل ڈیتھ ہو جاتی ہے اور زیادہ تر جو ہوتا ہے وہ کینسر میں کنورٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ بہت لمبے چوڑا ٹاپک ہے میں صرف شارٹ کرتا بتاتا ہوں آپ کو کہ اس کے لیے میں کم ہی کر سکتے ہم ختم تو بالکل نہیں کر سکتے کسی کے کنٹرول میں بھی نہیں ہے یہ انٹرنیشنل پرابلم ہے تو ہمارے جسم میں ایک انزائم ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سائٹوکروم پی فور ففٹی انزائم یہ بائیو ٹرانسفر فرمیشن کر کے ان کو ڈیٹاسفائی کرتا ہے اور پھر ان کو بائل میں کیڈنی کے ذریعے اور پخانے کے ذریعے نکالنے کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے کچھ ریکمنڈیشن دیئے ہیں انٹرنیشنل لیول پر جو ان میں سب سے پہلے ہے کروسی فیرس ویٹیبل جیسے میں نے سبس پتوں والی سبزیاں بندگو بھی ہو گئی بروکلی ہو گئی کیل ہو گئی سیلری ہو گئی ان میں سے جو مل رہی ہیں میں اکثر کے نام میں نے نکال دیا جو یہاں ملتی نہیں ہے تو یہ سبزیاں ہیں یہ آپ نے ڈیلی خوراک کا حصہ بنانا ہے اس کو آپ کچھا کھا لیں اس کو بائل کر لیں اس کو سٹیم کر لیں اس کو روست کر لیں یہ پانچ سو سے چھ سو گرام ڈیلی آپ نے کھیلی ہے اس کے ساتھ وہ ریکمنڈ کر رہے ہیں کہ بائل ساٹھ دو تین ہفتے آپ ضرور لیا کریں جسم میں بھی بنتے ہیں بائل بھی ہمارا ہے لیکن وہ کہتے ہیں اس سے سٹارٹ ضرور کریں یہ ڈیٹاکس فائی کرتے ہیں سب جتنے بھی ہیں کیمکرم کھا جاتے ہیں پویزنز ہیں تیسرا پرو بائٹک تائز فرمنٹی فوڈ ہے جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ یہ بندگوبی کا اچار ہے دوسرے اچار بھی ہیں یہ بہت امپارٹنٹ ہے ان کو آپ نے کرنا ہے ہر حال میں اس سے ڈیٹاکسکیشن بہت درہا بڑھ جاتی ہے اس کا ایک بڑا فائدہ یہی ہے آپ کو اس کے بعد اور کچھ ہمارے حربز ہیں جیسے ہمارے آم گارلک ہے لسن ہے کلو ہے یہ یہ بھی بہت امپارٹنٹ ہے ان کا بھی بڑا رول آتا جا رہا ہے یہ بھی ڈیلی خوراک میں آپ شامل کر رہے ہیں اس کے بعد سب سے امپارٹنٹ ہے فاسٹن فاسٹن کا ایک چیز سمجھ لیں کہ فیوچر ابھی اسی کا ہے ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے صرف یہ طریقہ ہے یہ نارمل اس کو ایسے سمجھ لیں کہ جیسے آپ نے لیور کو آٹھ سے دس گھنٹے چاہیے ہوتے ہیں جو ہم نے ڈی ٹیس وائی کرنے کے لیے اچھا آپ کھانا کھائی جا رہے ہیں کھائی جا رہے ہیں تو لیور کا پریٹی ہمارے جسم کا کوئی نیچر نے ایسے رکھی ہے کہ جب خوراک آ جائے ویٹامن منرل پروٹین آ جائے تو لیور سارے کام چھوڑ کے ان کو پہلے افضاب کرے گا یہ کوئی ایسا سسٹم ہے پریٹی اس کی ہوتی ہے وہ ڈی ٹوکیشن چھوڑ دیتا ہے لیور اس لیے کم سے کم سولہ گھنٹیں فاسٹنگی چاہیے آپ کو تاکہ وہ لیور انسائٹ ٹوکسکو ڈیس آسفائی کر کے بائل کے ذریعے نکال دے یہ اس کا بیتن حل ہے دوسرا پانی تو پییں گے زیادہ اور تیسا کوشش کریں کہ آپ آرگینک فوڈ لیں کوشش کر لیں جتنا کر سکتے آپ نے گھروں میں کچن گارڈن بنائیں چھت کے اوپر بنائیں اس کے علاوہ اس کا کوئی ہور حل مجھے تو سمجھ نہیں آرہا آپ کو ہو تو ضرور بتانا مجھے تیسا ہمارے ہیں یہ شاپر پلاسٹک کا اس کے اتنا ٹراکسی کا آگیا ہے کہ اس کے اوپر ڈاکٹر ایلک برگ نے کہا ہے کہ ہم پانچ گرام پلاسٹک ہر رفتے کھا رہے ہیں دو سو پچاس گرام آدھا پاؤنڈ پلاسٹک ہر بندہ ایک سال میں کھا رہا ہے پچھلے پانچ چھ سال میں اس کے کیا کسکس ہیں وہ پھر میں نے لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ ایک ہی بات ہے کہ اپنا ایمیون سسٹم کو بوسٹ کریں اپنے باڈی کے اس کے لیے وہی طریقہ ہے جو میں نے بتایا تھا کہ اورگینک فوڈ کھائیں کیٹو ڈائٹ کریں فاسٹنگ کریں اور ایکسرسائز کریں کوشش کریں آج کل جیسے لاہور میں جو حالات ہیں آپ ایکسرسائز انڈور کریں کمرے میں کریں باہر کوشش کریں نہ جائیں یہ ایک دو منہیں آپ اندر کر لیں گیڈ لفٹنگ کر لیں اندر سیکل چلا لیں تھوڑی بہت اندر ہی کر لیں کیونکہ باہر زیادہ نقصان ہوگا فائدہ کم ہوگا ایکسرسائز کا یہ ذہن میں رکھنا ٹھیک ہے جی اچھا جی اللہ حافظ